بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں لزانیا کی ریسپی لکھئے ہوں بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی سے لزانیا جو ہے اوون کے بغیر آپ بہت ہی آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اس مزدار اور ٹیسٹی سے لزانیا بنانے کی ریسپی کے لیے آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ میری پوری ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا اس کا کوئی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھو یہاں پہ میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز شو ہے وہ سلائس کر کے ڈال دی ہے پیاز کو ہم فرائیٹ کریں گے اور پیاز کا کلر چھو ہے نا وہ ہم چینچ کریں گے جب پیاز کا کلر گولڈن براؤن سا ہونا شروع ہو جائے گولڈن سا ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس میں میں ڈا رہی ہوں ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ کو ڈال کے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سفرائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں ڈا رہی ہوں سیون فیفٹی گرام یہ کیمہ ہے یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے زیادہ باریک نہیں کروایا ہوا کیمہ ڈالنے کے بعد اچھی سی ہم نے یہاں پہ اس کی بنائی کرنی ہے ایون کے کیمے کا پانی جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ ڈرائی کرنا ہے کمپلیٹلی اور ساتھ ہی میں جو ہے ون ٹی سپون اس میں سولٹائٹ کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کے پانی کو جہنا وہ ہم ڈرائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جناب پانی جو ہے نا کمپلیٹلی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے میں اس میں کچھ سپائسز ڈا رہے ہوں 1 ٹی سپون سرک مچوں کا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون ہلدی ہے 1 ٹی سپون کوٹا ہوا دھنیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے اور یہ 1 ٹی سپون ہی ریڈ چلی فلیکس ہیں اور یہاں پہ 1 ٹی سپون میرے پاس زیرہ پاورڈر ہے یہی والے سپائسز ابھی اس میں جائیں گے سپائسز کو ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے ہم نے کیمے کے ساتھ جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے اچھے یہاں پہ ایک بنائی کیمے کی بنائی پہ آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا تاکہ اچھی سید بنائی اس کی کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں پانی کیمے کا مکمل طور پر ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں میں ہاف گلاس پانی میں نے اس میں ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور کور لگا کے ہم رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے تاکہ ہمارا کیمہ وہ اچھے سے گل جائے تو جناب یہاں پہ دیکھیں 10 منٹ وہ ہو چکے ہیں اور کیمہ وہ کمپلیٹلی گل چکا ہے تو اب میں اس میں ڈا رہی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر تھے اور ان کے بیچ وہ میں نے نکال دیئے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈا رہی ہوں یہاں پہ میں گرین چلیس ڈا رہی ہوں چار سے پانچ عدد ہری مرچے ہیں جن کو میں نے بری کار لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اچھے سے سکوئر شیپ میں کٹ کر لیا ہے ان کو ڈالنے کے بعد اب ہم اچھے سے کیمہ کے ساتھ ان ویجیٹیبلز کو مکس کریں گے اچھا یہاں پہ اگر آپ ٹوماتو پیسٹ ڈالنا چاہیں ٹوماتو کا پیسٹ بنا کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس ٹیج پہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویجیٹیبلز کو ہم نے یہاں پہ اوورکوک نہیں کرنا بس اسی طرح سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کیمہ اب ہمارا کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے چناب تو اب ہم اس کے دوسرے سٹپ کی طرف چلیں گے اچھا یہاں پہ نمک اور میٹ وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ وہ کر لینی ہے اور اب اس کے دوسرے سٹپ میں یہ دیکھیں یہاں پہ پانی میں نے پانچ کلاس پانی لیا تھا اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں نے اس میں ون ٹی سپون result اٹ کیا ہے اور ون ٹی�بلز پون میں نے اس میں cooking oil اٹ کیا ہے اس کو ڈال کے mix کرلیں گے اچھے سے اور یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ لزانیا شیٹس کو boil کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے لزانیا شیٹس لی ہے اچھا اس میں سے نا میں نے ten pieces جو ہے نا وہ اس میں ڈالے ہیں اور اتنے ہی pieces جو ہے نا وہ enough ہوں گے جس برتن میں میں نے بنانا نا اس حساب سے میں نے جوollے ہیں وہ لیلی ہیں اچھا شیٹس کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم جو ہے نا وہ 8 to 10 منٹ کے لیے ہم اچھے سے وائل کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں چمچ جو ہے نا وہ ایک سے دو بار آپ نے ساتھ لازمی چلا لینا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اس کو آپ نے جو ہے نا وہ چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے ہم شیٹس کو جو ہے نا وہ نکال لیں گے اور اس کو تھنڈے پانی سے جو ہے نا وہ دھو کر سائٹ پہ رکھ لیں گے اچھا اس کے تیسے سٹیپ میں جو ہے نا اب میں نے کڑائی میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ مکھن لیا ہے اور یہ مکھن گھر کا بنا ہوا مکھن ہے آپ بزار والا بھی لے سکتے ہیں اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے نا جسی ہمارا میلٹ ہو جائے گا مکھن تو پھر میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون میدے کے میدہ ڈالنے کے بعد ہم نے نیچے فلیم جو ہے نا اس کو سلو کر دینا ہے اور اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے تاکہ میدے کا کچھا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی بنائی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اچھا اس سے زیادہ آپ نے اس کا کلر جو ہے نا وہ ڈارک نہیں کرنا بس اتنا ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں دودھ ڈالا رہی ہوں اچھا یہاں پہ آلموسٹ میں نے دو کپ دودھ ڈالا تھا دودھ کو تھوڑا تھوڑا دالتے جائیں گے اور ساتھ مکس بھی کرتے جائیں گے تاکہ گھٹنیاں وغیرہ وہ نہ بنیں اور ایک کپ دودھ میں نے شامل کر دیا اور اس کے بعد یہ دوسرا کپ دودھ میں میں یہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈاری ہوں اور اس کے بعد میں میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچیں اور کوٹی ہوئی مرچیں میں نے مگھڑ مرچے میں نے و شیطہ دولے ڈالے ہیں اور اورگینو لیفز مکس کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد 2 ڈیبل سپون یہاں پہ میں نے کریم لی ہے اچھا یہ فریش کریم ہے آپ ڈبے والی کریم بھی لے سکتے ہیں گھر کی اتری ہوئی ڈودھ کے اوپر سے بڑائی جو اترتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد 2 ڈیبل سپون میں نے اس میں شریڈ کی ہوئی موزریلا چیز ڈالی ہے ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد مکس کریں گے اس کو اچھے سے اور جناب وائٹ سوس جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اچھا اس سوس کو ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد اس نے مزید گاڑے ہونا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کنسسٹنسی دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ کی وائٹ سوس چاہیے تو چلیے اب جو ہے نا وہ ریسیپی کے سلسپ کی طرف چلتے ہیں اچھا یہاں پہ لزانیا شیٹس کو ہم لگائیں گے بیکنگ ٹری میں لگائیں گے اچھا یہ زیادہ لمبی تھی تو میں نے اس کو نا وہ اپنے برطن کے حساب سے کٹ کر لیا ہے لزانیا شیٹس کی لے لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم وائٹ سوس کی لے لگائیں گے اور اچھے سے پھیلانا ہے اس کو ہم نے لزانیا شیٹس کے اوپر اچھا اگر آپ بہت زیادہ تک کر لیں گے نا وائٹ سوس کو تو یہاں پہ وہ اچھے سے سٹ نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے وائٹ سوس لگا لیا اس کے بعد ہم کیمہ لگائیں گے اس کے اوپر کیمہ کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھیلانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم لزانیا شیٹ لگائیں گے اور دوبارہ سے کیمہ اس طرح سے دو سے تین لیئرز ہم اس کی لگائیں گے تو چپ تک میں لیئرز لگا رہی ہوں اب جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنی فرنس کے ساتھ اپنی ریلٹیوز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹر ہے اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یقین کریں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جسٹ ٹو سی تھی سیکنڈ ہی لگیں گے اچھے دیکھیں میں نے ساری جو ہے نا وہ لیئرز لگا لیئے ہیں اب فائنلی جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر موسریلا چیز جس کو میں نے قدو کش سے قدو کش کیا ہوا ہے بہت ہی بھاریک والے سے یہ اس کے اوپر لگاؤں گی اور اس کے اوپر پیزنٹیشن کے لیے یہاں پہ میں شملا مرچ لگا رہے ہوں کسی بھی طریقے سے آپ چاہنا وہ اس کو پیزنٹ کر سکتے ہیں اولیو آئل لگا سکتے ہیں ٹرمٹا لگا سکتے ہیں یہ لگا دی ہے اور اس کے اوپر چاہنا سیزننگ کے لیے یہاں پہ میں نے ریڈ چلی فلیکس سپرنکل کیے ہیں اور تھوڑے سے اوریگینو لیفز جو ہے نا وہ میں نے سپرنکل کیے ہیں اس کے بعد یہ ریڈی ہے اور اس کو جو ہے نا اب ہم پری ہیٹ کیے ہوئے اپنی ایک کڑائی جس کو میں نے پری ہیٹ کیا لیا تھا اس کے نیچے ایک چھوٹی سی کٹوری رکھیں گے اور اس کے اوپر اس کو رکھیں گے دیان رکھنا ہے کہ اس کی کوئی بھی سائٹ جو ہے نا وہ برطن کو ٹچ نہیں کرے کور کر دیں گے اس کے اوپر دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں چیز جو ہے نا ہماری بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے اور ہمارا مزدار سا لزانیا جو ہے نا وہ ریڈی ہے تو اب جو ہے نا وہ ہم اس کو کاٹتے ہیں اور اتنا مزدار اتنا زبردست اتنا ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنا تھا نا اور دیکھیں کتنی اس کی آسان سی ریسپی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کیسی لگی میری آج کی ریسپی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا اور اس کو ٹرائے بھی لازمی کیجئے گا خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ